بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشو اس آج جو لیگل ایشو ڈیسکس کرنا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کیس ہوا ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ایف آئی آر آپ نے تھانے میں درج کوئی وقوع ہوا تھا مار کٹائی لڑائی جگڑا ریپ چوری ڈکیتی کچھ بھی اینی سورٹ آف کرائم اگر ہو چکا ہے آپ نے تھانے کے اندر ایف آئی آر درج کروا دیا ہے جناب اس کے بعد پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا سارے سلسلیت چلیں گے ٹرائل چلے گا ٹرائل کے اندر جناب جو پروسیجر ہے میں نے آپ کو ارز کیا ہوا ہے کہ کریمنل ٹرائل کے کیا کیا سٹیجیز ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے ایف آئی آر سے لاؤ جو ہے موشن میں آ جاتا ہے قانون ارکت میں آ جاتا ہے پولیس انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتی ہے پھر جج صاحب کے پاس کیس جاتا ہے جج صاحب جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے مطابق دیکھ کے پارٹی کو چارج فریم کر دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے why this case against you تو وہ پھر چارج فریم کیا جاتا ہے کہ یہ سیکشن لگا کے یہ اس کی سزا ہے تو بندہ پھر اس کے دنائے کرتا ہے موشنی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہے ہمارے اوپر الزام پھر ایویڈنس جو ہے پیش کی جاتی ہے دوسری سائیڈ جنہوں نے ایف آئی آر درج کروا یہ نا ایویڈنس پروڈیوز کرتے ہیں ملزم کے خلاف کی پولیس والے ڈاکٹرز جو جو بھی ایویڈنس ہو وہ ساری پیش کی جاتی ہے جائے سب سنتے ہیں سننے کے بعد ایک گواہ پیش کر دیا گواہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے میں یہ گواہی دے رہا ہوں on oath حلف کے اوپر گواہ اپنی گواہی دے رہا ہے لیکن پھر دوسری پارٹی جو نا جس کے خلاف گواہی دی جاری ہے اس کے وکیل صاحب کو پھر اجازت ہے کہ وہ اس کے آپ کر سکتا ہے سوال جو آپ کر سکتا ہے کہ یہ بتائیں وہ بتائیں کیا ایسا تھا ویسا نہیں تھا یہ درست ہے یہ غلط ہے تو اس قسم کے question کرتے ہیں جس سے پھر جو answer ملتا ہے وہ بھی note کر لیا جاتا ہے ان answers کو دیکھتے ہوئے benefit کچھ لیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ statement دے رہا ہے دوسرے کبھا کی statement اس کے برعکس ہے ملتی نہیں ہے contradiction آتا ہے اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے ایویڈنس ہو گئی پھر اس کے بعد جناب argument ہوئے وکیلوں کے جاج صاحب نے فیصلہ کر دیا جب بھی کوئی case conclude ہو جائے case ختم ہو جائے نا فائی آر تھی جناب جاج صاحب نے فیصلہ کر دیا معاملہ ہی ختم ہو گیا دوسری پارٹی کو لیٹ ہوشا ہے کہ انہوں نے مارے خلاف فائی آر کروائی تھی لیکن لڑائی تو دونوں پارٹیوں کی ہوئی تھی ہمارا بھی بندہ زخمی ہوا تھا ہمارا بھی نقصان ہوا تھا ہمیں بھی فائی آر کروانی چاہیے تو قانون یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ایک فائی آر کے conclude ہونے کے بعد فائی آر کی basis کے اوپر جو case ہوا criminal اس کے conclude ہونے کے بعد نئے سیرے صاحب نہیں اسی وکوے کی نئی فائی آر نہیں دے سکتے اب دوسری پارٹی آگے کہ ہماری بھی فائی آر نہیں ہاں case چل رہا تھا pending تھا اس دوران نئی فائی آر دینا وہ بھی قانون کہتا ہے کہ ایک فائی آر first information report ایک ہوتی ہے دوسری نہیں ہو سکتی سیم occurrence کے بارے بیرل اب اس کا option کیا ہوتا ہے دو پارٹیوں کا اپس میں جگڑا ہوا ایک نے تو فائی آر کروا لی دوسری پارٹی کی درجہ ہے اس کی تو فائی آر ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک occurrence کی ایک فائی آر ہوتی ہے قانون یہ کہتا ہے دوسری پارٹی کا اسی فائی آر میں cross version درجہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھی یہ موقف ہے ان کا موقف بھی that is just like فائی آر فائی آر جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اسی فائی آر میں اسی case کے اندر اس کو بھی شامل کر لیے جاتا ہے ان کا یہ موقف ہے پہلی پارٹی کا فائی آر والا موقف cross version والی دوسری پارٹی کا یہ والا موقف دونوں parties کا موقف پھر اسی case میں آ جاتا ہے لیکن قانون یہ کہہ رہا ہے کہ cross version درج ہونا چاہیے دوسری پارٹی کا لیکن اس وقت تک درج کروایا جا سکتا ہے جب تک case پینڈنگ ہے فائی آر کی basis کے اوپر جو ٹرائل چال رہا ہے اس دوران آپ cross version درج کروائیں درج ہو جائے گا لیکن جب conclude ہو جائے case تب نہیں اب پارٹی پریشان ہے کہ case conclude ہو گیا ہم سوئے ہو گئے ہمیں تو یاد نہیں ہے ہمارا بھی بنتا تھا پھر وہ party کی درجہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی remedy نہیں پھر بھی ہے قانون کہتا ہے کہ فائی آر کی basis پر جو trial ہوا وہ trial conclude ہو گیا اب نہ تو فائی آر آپ نہیں درج کروا سکتے اسی اکرانس کے بارے میں نہ آپ کا cross version درج ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا option قانون یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس یہ option ہے private complaint file کر لیں تھانے میں نہ جائیں جج صاحب کے پاس عدالت میں جا کے private complaint file کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہی زیادتی ہوئی تھی اس کا اضاء لاؤنا چاہتا ہے تو پھر آپ کے private complaint private complaint بھی اچھی ہوتی ہے اس کی basis کے اوپر بھی دوسری party کو سزا ہو سکتی ہے اس پہ ایک judgment بھی ہے recent دوزار چوبیس کیا ہے دوزار چوبیس پی سی آر جے اور پیج اس کا ڈبل وان سکس ایٹ تو اس میں یہ discuss کیا گیا تھا میں نے آپ پہ گوش گزار کر دیا جب private complaint remedy ہوتی ہے جب ایک فائی آر کی basis پہ چلیں مارا case conclude ہو چکا مزید ویڈیوز کے لیے مارے ساتھ رہیے thank you very much موسیقی موسیقی